اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ امام حسن بصیر رحمت اللہ علیہ تابین میں سے ہیں اور ان کو خلافت و اجازت اور تلمز کی شان حضرت علیہ مرتضی باب علم والقضاء ان سے حاصل ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے مسارف کو دیکھ کر مخارج کا اندازہ لگا لیتا ہوں مطلب لوگوں کا مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے اس خرچ کے راستے دیکھ کر میں اس کے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں انہوں نے کمایا کہاں سے تھا اگر حرام میں خرچ ہو رہا ہے تو میں اندازہ لگا لیتا ہوں یہ آئے بھی حرام سے تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا یقبر اللہ الا طیب اللہ تبارک و تعالی پاک کے علاوہ کسی جیس کو قبول نہیں کرتے اللہ پاک قبول کرتے ہیں پاک مال کو قبول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نا پاک کو قبول نہیں کرتے تو فرمایا کہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں مال تو میں ان کے خراجات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ ان کا مال آیا کہاں سے ہے جس قسم کے راستے سے آیا ہوتا ہے اس قسم کے راستے ہی میں خرچ ہوتا ہے ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرام مال اپنے لیل پر حرام کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی حرام کو قبول نہیں کرتے حلال اور پاکیزہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں کیوں فرما کہ ان اللہ تیبن اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود پاک ہے اللہ خود پاک ہے لہذا پاک و حلال ہی کو قبول کرتا ہے اور یہاں پر ہم نے دیکھا اور آج بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے مسجد کے لئے آپ نے چندے کا اعلان کیا مدرسے کے لئے اعلان کیا مدرسے کے لئے کتابوں اور قرآن کریم کا اعلان کیا کہ یار مسجد کے لئے چندہ دے دو بھئی رو دھوکے سو ڈالر نکلتا بڑی مشکل سے دو سو ڈالر نکلتا ہے یہ تو میری اپنے کانوں کے سنا دیکھوں گا واقعہ ہے آج سے پندرہ سال بیس سال پہلے کی بات لوگوں نے بتایا کہ جناب اعلان کر رہے ہیں کہ مسجد کے لئے یار مسجد بن رہی چندہ دے دو تو بڑے بڑے پیٹوں والے سیڈ بیٹھیں بڑی مشکل سے پانسو ڈالر نکل رہا ہے لیکن این اسی جگہ پر جب اعلان ہوتا ہے کہ فلان فلان سنگر پاکستان سے ہم نے بلایا ہے فلان ہم نے گلوکار بلایا ہے فلان گلوکارہ بلائی ہے اور لوگوں نے بتایا کہ نور جان جب تک وہ مرہوما نہیں تھی اس وقت اس کو ایک وقت میں بلایا تھا کہا کہ نور جان ترنو ملکہ ترنو نور جان کو ہم نے بلایا ہے بھئی بھئی دو چندہ دو وہی لوگ جو مسید کے دو سو ڈالر نکالتے ہوئے چیخ رہتے ہیں جان نکل رہی تھی انہوں نے دس ہزار ڈالر کے چیک لکھے بیس بھی ہزار ڈالر کے چیک لکھے معلوم یہ ہوا دیکھو یہی حسن بسنی فرماتے ہیں تمہارے مخاری و خرچ کرنے کی جگہوں کو دیکھ کر میں تمہارے مداخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں تم نے کمایا کیسے اللہ کے کلام پڑھنے والے بچوں کے لئے خرچ کرنے کے لئے آپ کے پاس سو ڈالر بڑی مشکل سے نکلتا ہے اور وہاں آپ بیس بھی پچی پہ ہزار ڈالر کے چیک لکھ رہے ہیں بس سمجھ جائیے تو بھئی یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے نیک کاموں کے لئے قبول نہیں کر رہے ہیں وہاں آپ کو توفیق نصیب نہیں ہو رہی تو مال تو گویا ہے کہ یہ پہلی ایک چیز جو مال ہے کہ مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزماتے ہیں